ناظرین سترہ آگست میں ہمیں صرف جنرل زیاء الحق کی موت کے حوالے سے ہی یاد رہتا ہے کہ اس روز فوجی آمر کا تیارہ بہاولپر کے قریب تباہ ہو گیا تھا اور اس حدثے کے نتیجے میں اس گیارہ سالہ اہد ستم کا خاتمہ ہوا تھا جسے بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ سترہ آگست صرف جنرل زیاء کی عمریت کے خاتمے کا دن نہیں ہے یہ ایک اور فوجی آمر کے اقتدار کا بھی آخری روز ہے اور اس آمر کا نام جنرل پرویز مشرف ہے بارہ اکتوبر 1999 کو اقتدار پر قابض ہونے والے پرویز مشرف نے 18 آگست 2008 کو صدارت سے استیفہ دیا تھا ہم آج ان دونوں آمروں کے اقتدار کے آخری دنوں کا احوال آپ کو سنا رہے ہیں 14 آگست 1988 کی صبح میں والٹن لاہور کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے دوست کہانی نویس اور امروز کے کالم نگار تفیل ابن گل کے ساتھ بیٹھا تھا یہ وہ دور تھا جب میں لاہور میں تین سال گزارنے کے بعد ملتان واپس آ چکا تھا لیکن لاہور مجھے ہر دوسرے تیسرے ہفتے اپنی جانب کھینچ لیتا تھا کبھی بسنت کبھی فیض امن ملہ اور کبھی جشن ازادی کی تحتیل مجھے جب بھی موقع ملتا میں ایک دو روز کے لیے لاہور چلا جاتا جنرل زیاء الحق کے جبر کے اس دور میں جشن ازادی کو ایک نیا رنگ دیا گیا تھا ایک ایسے دور میں جب ہم لہک لہک کر نعرے لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ فانسی، کوڑے، مارشلہ اسی دور میں جنرل زیاء نے ہم غلاموں کو ازادی کا احساس دلانے کے لیے اعلان کیا تھا چودہ آگست غیر معمولی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا صبح سائرن بجے گا اور ایک منٹ کے لیے ٹریفک رک جائے گی اور پھر پوری قوم یک زبان ہو کر قومی ترانہ گائے گی ناظرین یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو اگر ویڈیو آئی ہو آپ کو پسند تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ ہی جوڑے بیل ایکن کو پریس کر دینا ہے والسلام